السلام علیکم آئی یوٹیوب فاملی امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ نے ویڈیو کے تھامنل پر دیکھ لیا ہوگا کہ یہ ویڈیو میری پیاری پیاری سسٹرز کے لیے ہے تو میرے اچھے اچھے بھائی اس ویڈیو کو سکیپ کر کے آگے جا سکتے ہیں اس ویڈیو کو بنانے کے بارے میں میں کافی دنوں سے سوچ رہی تھی لیکن پھر کسی نہ کسی بات پر رک جاتی تھی آج سوچا نہیں ویڈیو تو میں لازمی آج بناوں گی میں چاہتی تھی کہ جن حالات سے میں گزر رہی ہوں یا جو پرابلمز میں نے فیز کی ہیں تو میری اتنی ساری سسٹرز میں سے اگر کوئی ایک سسٹر کو بھی میری بات سمجھ آ جاتی ہے اور وہ اس چیز سے بچ جاتی ہے یا اسے اس چیز سے کوئی فائدہ ہو جاتا ہے تو یہی میرے لئے کافی ہوگا کیونکہ ہمارے معاشرے میں پاکستان ہندوستان میں اتنا زیادہ لڑکیوں کے ساتھ کھل کر اس ٹاپک پر بات نہیں کی جاتی انہیں گائیڈ نہیں کیا جاتا تو کیا ہوتا ہے کہ شادی کے بعد ان کے لئے اتنی ساری پرابلمز بن جاتی ہیں کہ وہ بچاری اکیلی فیز کرتی ہیں اس لیے سوچا کہ آج ایک ویڈیو بناتی ہوں اچھا اپنی پرسنل بات اس طرح شیئر کرنا بہت مشکل کام ہے لیکن میں آج بہت ہمت کر کے اس طرح ایک ویڈیو بنا رہی ہوں تو لائف جو تھی شادی سے پہلے وہ بالکل نارمل لڑکیوں کی طرح یہی تھی سکول پھر کالیج اور پھر یونیورسٹی اور وہی دوستوں کے ساتھ باہر سے کھانا پینا بریک میں جو کیفیٹریہ میں ملتا تھا وہی سموسے پکوڑے چارٹ اور کیا اسے کہتے ہیں برگر کوڑ رنگز بس یہی کھانا اور گھر میں آکے کہہ دینا جی بھی بھوک نہیں ہے گھر کا کھانا تو بہت مشکل سے کھاتے تھے اور فروٹ وغیرہ می نے دینا تو بس مشکل سے کھا لینا کیونکہ بس کھا لیے اتنا شوک سے فروٹ وغیرہ نہیں کھاتے تھے تو اس وقت بلکل بھی مائنڈ میں نہیں تھا کہ کوئی ان چیزوں سے پرابلمز ہو سکتی ہیں یہ کوئی ہارمونل ایشو ہو سکتا ہے ہمیں مطلب اس ٹاپک پہ کوئی بات بھی نہیں کرتا تھا کوئی سمجھاتا بھی نہیں تھا گھر سے پاکٹ منی ملنی اور بس کھانے پینے میں ہم لوگ ساری وہ خرچ کر دیتے تھے اور آج کل بھی میں نے دیکھا ہے کہ بچیوں پیزا برگرز کول رینگز یہ سب کچھ نارمل شادی سے پہلے وہ کھا پی رہی ہوتی ہیں اچھا اس وقت مجھے ان چیزوں کے بارے میں نہیں پتا تھا لیکن بعد میں جب میری شادی ہو گئی تو پھر مجھے پتا چلا کہ یہ میں اپنے ساتھ کیا کرتی رہی ہوں اچھا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے رب کا کام ہے کہ وہ کس کو بہت کچھ بیماری وغیرہ پرابلم ہوتے ہوئے بھی نواز دے اور کبھی کبھی وہ ہوتا ہے نا کہ جب آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو آپ اس کے لئے ہاتھ پاؤ مارتے ہیں تو سیم میرے ساتھ ایسا ہوا کہ جب شادی کو تقریباً ایک سال گزر گیا اور میں کنسیو نہیں کر پا رہی تھی تو میں نے سوچا خود سے ہی سوچا کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے ڈاکٹر سے مطلب مشورہ لینا چاہیے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے تو پھر میں ڈاکٹر کے پاس گئی اور ڈاکٹر نے میرے کچھ بیسک ٹیسٹ کیے جب بیسک ٹیسٹ کیے تو آپ یقین کریں کہ میں دیکھنے میں بلکل ایک ہیلڈی سی لڑکی تھی اور جب میرا انہوں نے فرسٹ جو ٹیسٹ اس کے لئے ہوتا ہے ایچ بی لیول آپ کا پتہ کرنا ہوتا ہے اس میں تو جب میرا ایچ بی لیول پتہ کیا گیا تو میری ایچ بی لیول تھا وہ سیون تھا سیکس تھا کہ سیون تھا تو ڈاکٹر نے مجھ سے یہی کوسٹین کیا کہ آپ کا کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ تو نہیں ہوا کہ جس میں آپ کے اتنا بلڈ جو ہے وہ بہ گیا ہے میں نے کہا نہیں ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا تو پھر انہوں نے یہی مطلب مجھ سے کچھ کومن کوسٹینز کیے لیکن میں نے کہا نہیں ایسا میرے ساتھ کبھی کچھ بھی نہیں ہوا ایسا تو انہوں نے کہا کہ آپ کا ایچ بی لیول تو بہت زیادہ کام ہے اور اس لیول میں کنسیف کرنا تو مطلب ہو ہی نہیں سکتا کنسیف کر بھی لیں تو وہ آپ کا مطلب آگے سروائیو بھی نہیں کر پائے گا تو میں بہت بہت زیادہ پریشان ہو گئی کہ مطلب یہ کیا ہو گیا اچھا اس کے بعد ڈاکٹر نے میرے کچھ اور ہارمونل ٹیسٹ کیے اور آپ یقین کریں کوئی ایک ٹیسٹ بھی ایسا نہیں تھا جس کی رپورٹ ٹھیک آئی ہو ہر ٹیسٹ میں کوئی نہ کوئی پرابلم آئی تھی اور میں سر پکڑ کے بیٹھ گئی کہ یہ کیا مسئلہ ہو گیا مطلب کوئی ایک چیز بھی ٹھیک نہیں ہے اور دیکھنے میں میں بلکل ایکٹیو تھی مطلب مجھے کبھی بخار اور سردرد بھی نہیں ہوا کہ مجھے کوئی فیل ہو رہا ہو کہ کوئی مسئلہ ہے اندر لڑکیوں کے فیس پہ بال آ جاتے ہیں یا ویٹ زیادہ ہو جاتا ہے مجھے کبھی بھی ایسے نہیں ہوا میرا سائیکل بلکل ریگولر تھا کوئی پرابلم نہیں تھی یہ تو ٹیسٹ کروائے تو پتا چلا کہ یہ اتنا سارا اندر پرابلم موجود ہے پھر اس پہ پھر ڈاکٹر نے مجھے میڈیسن دینا سٹارٹ کی اور یہ میڈیسن میں سٹارٹ کر رہی ہوں تقریبا شادی کو ساتھوہ کے آٹھوہ من تھا تب سے میں کھانا سٹارٹ کی ہے اور ابھی میری شادی کو تین سال ہو چکے ہیں نومیمبر میں تین سال کمپلیٹ ہو جائیں گے اور آپ یقین کریں کہ ابھی تک مطلب میری پرابلمز جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہو سکی میرا ایس پی لیول مطلب ٹھیک ہو گیا ہے اور اگر چار میرے ٹیسٹ ہوئے تھے تو ان میں سے دو ٹھیک ہو گیا ہیں دو ابھی بھی پرابلمز ہیں جن پہ میں میڈیسن لے رہی ہوں تو یہ سب چیزیں میں ان کے بارے میں بہت مطلب سٹڈی بھی کرتی رہی ڈاکٹر سے بھی میں اچھا خاصا مطلب ان سے پوچھتی ہوں کہ یہ مسئلہ کیوں ہوتا ہے کیا ہوا ہے کیسے ہوا ہے میں ساہم آج کے ایک اچھے ہسپٹل کہ ایک اچھی ڈاکٹر سے اپنا علاج کروا رہی ہوں اور بہت اچھی ہیں وہ مجھے ہر چیز کے بارے میں سمجھاتی بھی ہیں کہ یہ اس وجہ سے ہوتا ہے اس وجہ سے ہوتا ہے تو انہوں نے سب سے پہلی جو چیز مجھے بتائی کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا جو لائف سٹائل ہوتا ہے وہ اس چیز کو ڈسٹرپ کر دیتا ہے تو میں نے وہ ہی دیکھا کہ میرا لائف سٹائل کیا تھا تو مجھے ہوا کہ میں نے تو نہ کبھی ایکسرسائز کی نہ میں کوئی گھر کا کھانا اتنا خاص کھاتی تھی نہ ہلڈی فوڈ مطلب فروٹس وغیرہ کچھ اتنا وہ نہیں کھاتی تھی یہ جو یوٹیوب پہ دکھا رہے ہوتے ہیں میں نے ناشتے میں یہ لیا اور فلان فلان ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا صبح نارمل پراتھا چائے انڈا کھایا اور کیفیٹریہ میں وہاں پہ چلے گئے بریک میں اور وہاں سے جو بھی ملا اچھا لگا خوشبو آ رہی بارش ہو رہی ہے تو جا کے دو دو سموسے چار چر سموسے کھا لیے باہر سے گزریں گول گپے والا نظر آیا گول گپے کھا لیے کبھی کیا کر لیا بطلب باہر کی چیزیں اور سجی تو ہماری ایک پارٹی ہوتی تھی کہ پیسے جمع کر کے سجی منگوانی اور سجی کھانی سجی بہت پسند تھی ہم فرنڈز کو تو ہم لوگ بہت کھاتے تھے سب چیزیں تھی کوئی میں نے کوئی ہلڈی فوڈ اتنا زیادہ نہیں کھایا تھا وہ دیکھنے میں تو میں اچھی خاصی ہلڈی تھی لیکن اندر سے وہ پرابلمز ہو رہی تھی اور وہ ایسا ایسا بڑھیں اور یہ دیکھ لیں کہ فرشادی کے بعد ابھی تک میں اس چیز کو فیس کر رہی ہوں اور ابھی میری میڈیسنز وغیرہ بھی مطلب چل رہی ہیں الحمدللہ ایچ پی لیول میرا کمپلیٹ ہو گیا وہ الیون تک پہنچ گیا اور نارمل ہے ڈاکٹر نے کہا کہ اب ٹھیک ہے ایچ پی لیول آپ کا کمپلیٹ مطلب اتنا صحیح ہے اس کے بعد ایک دو جو اور پرابلمز تھی ان پر ابھی تک میں میڈیسن لے رہی ہوں اور لیکن ڈاکٹر وہ یہی کہہ رہی ہیں کہ ان پرابلمز کی مطلب یہ ایک نارمل پرابلمز ہے ان کا کوئی اتنا وہ نہیں ہے بس اب آپ اللہ سے دعا کریں تو مجھے اللہ تعالیٰ پر پورا یقین ہے کہ میں تین سال سے اس چیز سے لڑ رہی ہوں ٹھیک ہے ایک لڑکی جس کو انجکشن لگواتے بھی ڈر ہوتا ہے ڈر لگتا تھا تو وہ اتنے مشکل مشکل ٹیسٹ کروانا وہ سب کچھ کرنا جو میری بہنیں اس چیز سے گزری ہیں ان کو پتا ہوگا لیکن میں نے کی اس یقین کے ساتھ کہ میرا رب ضرور ضرور ایک دن مطلب میری امید جو ہے اس کو حقیقت میں تبدیل کرے گا اور اللہ پہ ہی مجھے یقین ہے تو یہ ویڈیو بھی میں صرف اسی لئے بنا رہی ہوں کہ جو چیزیں مجھے معلوم ہوئی ہیں میں آپ لوگوں کو بتاؤں تو جو میری انمیریج بہنیں ہیں وہ اس چیز پہ پہلے سے سوچنا شروع کریں کیونکہ شادی سے پہلے جب آپ اپنے ماں باب کی گھر ہوتے ہیں وہاں کی سیچویشن کچھ اور ہوتی ہے جب آپ سسٹرال میں آ جاتے ہو تو پھر آپ کو بہت کچھ فیس کرنا پڑتا ہے اپنے گھر میں جتنا بھی آپ وہ کر لینا تو وہ آپ کو عجیب نہیں لگ رہا ہوتا لیکن سٹرال کے بعد آپ کا جب بی بھی نہیں ہو رہا ہوتا آپ کنسیو نہیں کر پا رہے ہوتے تو آپ سب کی نظروں میں ایسا فیل ہو رہا ہوتا ہے جیسے پتہ نہیں ہم نے کیا مطلب وہ کر دیا ہے عجیب سا کچھ فیل ہو رہا ہوتا ہے تو اچھا ہے کہ آپ پہلے سے اس کی تیاری کر کے آئیں اپنے ٹیسٹ وغیرہ آپ شادی سے پہلے کروائیں یہ عجیب لگتا ہے نا کہ ابھی جو شادی رہے ہوئے تو ہم کیوں لیڈی ڈاکٹر کے پاس جائیں یہ بلکل غلط بات ہے آپ لیڈی ڈاکٹر کے پاس جائیں آپ کا جو جنرل چیک اپ ہوتا ہے آپ کا ایچ پی لیول وہ دیکھیں اور آپ کے جو تھائرڈ ٹیسٹ ہوتا ہے وہ سب چیزیں کریں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ کوئی ایشو تو نہیں ہے جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اچھا اب میں آپ کو وہ تین چیزیں بتاتی ہوں جو کہ میں نے استعمال کی ہیں اور ان سے مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے تو سب سے پہلی چیز جو میں نے یہ کی اپنے لائف میں کہ میں نے جو مجھے فود کریونگ ہوتی تھی باہر کے کھانوں کی وہ میں نے بلکل ختم کر دی ٹھیک ہے بلکل ختم تو نہیں کہہ سکتے لیکن یہ ہے کہ میں پہلے ویکنڈ پہ آئی یعنی ہفتے میں ایک دفعہ پھر اس کے بعد آئیسہ آئیسہ میں نے اس کو مہینے پر لے آئی یعنی منت کے بلکل سٹارٹ میں ہم کوئی باہر گئے تو وہاں پر میں نے کچھ کھا پی لیا بس وہ جو ڈیلی کا اور ہر دو دن بعد کچھ باہر سے کھانا یہ سب کچھ میں نے ختم کر دیا اپنے لائف میں اور کولڈرنگ کو تو میں نے اپنے لائف سے کہہ لیں کہ نکال ہی دیا گھر میں اگر کولڈرنگ پڑی بھی ہوئی ہے تو میں نے کبھی بھی نہیں پی ہاں کسی کے گھر چلے جاؤ وہ سامنے رکھ دیں تو وہ فیز ظاہر ہے ایک اچھا نہیں لگتا کہ آپ کو کوئی چیز سرف کر رہا ہے اور آپ اس کو پیلنے سے انکار کر دو وہ میں پی لیتی ہوں ادر وائز میں نے کبھی بھی خود سے کولڈرنگ نہیں پی تو میں نے کولڈرنگ کو تو اپنی لائف سے بالکل نکال دیا ٹھیک ہے تو سب سے پہلی چیز میں نے یہ کی سیکنڈ چیز میں نے یہ جو کی کہ میں فالک ایسیڈ ریگلر لیتی ہوں ٹھیک ہے یہ مجھے ڈاکٹر نے ہی سیجیسٹ کیا اگر آپ سولہ سال کے ہو سولہ سال کے بعد آپ فالک ایسیڈ ڈیلی ایک ٹیبلٹ لینا سٹارٹ کر دو اور اگر آپ کی شادی ہو چکی اور آپ کنسیف کرنا چاہا رہے ہو تو بھی آپ ڈیلی ایک ٹیبلٹ فالک ایسیڈ لوگ کوئی اتنی ایکسپنسیو نہیں ہے اور یہ کوئی میڈیسن نہیں ہے یہ ایک ویٹیمن ہے تھرڈ چیز تھرڈ چیز میں نے ایک کی تھی کہ جو کہ مجھے یہاں پر ہریپور میں ایک امہ جین تھی انہوں نے مجھے یہ بتائی تھی اور آپ یقین کریں کہ میں ایک مہینہ میں نے وہ یوز کیا اور اس کے بعد جب میرا ڈاکٹر کے پاس گئی اور میں نے ٹیسٹ کروایا تھا تو ڈاکٹر نے مجھے خود کہا تھا کہ یہ میڈیسن تو آپ تین مہینے سے لے رہی تھی لیکن اس مہینے اثر ہوا ہے تو میں مطلب ڈاکٹر سے تو نہیں میں نے ڈاکٹر کو تو نہیں بتایا لیکن میں نے دل میں سوچا کہ ہاں بھئی اس مہینے تو میں نے یہ چیز کی ہے وہ یہ تھی کہ میں نے دن میں ایک دفعہ جو چائے بناتی تھی نارمل جو چائے بناتی تھی اس میں ایک چائے کا چمچ سونف ڈالتی تھی یعنی سونف والی چائے میں دن کو ایک دفعہ ایک کپ پیتی تھی صبح کی چائے میں نہیں پیتی تھی کیونکہ اس وقت میرے حسبر نے بھی وہ چائے پینی ہوتی تھی تو وہ پھر ان کو شاید وہ اچھا نہ لگتا تو میں جو دن کو بناتی تھی اپنے لیے چائے اس میں ایک چائے کا چمچ یعنی ایک کپ میں ایک چائے کا چمچ سونف ڈال لیتی تھی جب پتی ڈالتی ہے تو اس میں بس آپ ساتھ ایک چائے کا چمچ سونف ڈال دیں آپ یقین کریں یہ اتنا فائدہ مند چیز ہے سونف کا جو پانی ہے جو سونف کی تاثیر ہے جو عورتوں کے اندر ہارمونل ایشو کسی قسم کے بھی ہوں وہ ان کو بلکل ٹھیک کر دیتی ہے اور وہ امہ جی پتہ نہیں کون تھی مطلب کیسے ہمارے گھر آئی تھی تو بس ان سے باتوں باتوں میں اسی طرح بات ہوئی ان کو تو تو ان چیزوں کا پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کیا کیا پرابلمز ہیں بس میں نے ان کو یہی بتایا موٹی موٹی باتیں بتائیں تو انہوں نے مجھے کہا بیٹا تم یہ کرو تو انشاءاللہ تمہارے اندر جو بھی مسئلہ ہوا وہ ٹھیک ہو جائے گا تو آپ بس یہ تین چیزیں کرنا شروع کر دیں ایک تو یہ ہے کہ باہر کا کھانا آوائیڈ کر دیں بلکل سیکنڈ آپ فالک ایسر لینا سٹارٹ کریں اور تھرڑ دن میں ایک کپ سونفلی چائے پیئیں اب ایک اور بات جو ان ٹپس کے ساتھ ساتھ بہت امپورٹنٹ ہے میری ان بہینوں کے لیے جو کہ میری طرح اس صورتحال سے گزر رہی ہیں تو میری پیاری سسٹرز اس سب چیز کو اپنے دماغ پہ سوار نہ کریں ٹھیک ہے ڈاکٹر کا ریگولر چیک اپ کروائیں جو میڈیسن بتاتے ہیں وہ آپ ریگولر لی لیں جو وہ ٹپس دیتے ہیں ان کو فالو کریں لیکن اس بات کو دماغ پہ سوار نہ کریں کیونکہ میں نے اس کو جب اپنے دماغ پہ سوار کیا تو میں دپریشن میں چلی گئی تھی اور میں بالکل آپ یقین کریں کہ اس چیز کو اس چیز سے باہر نکلنے میں مجھے بہت بہت مشکل ہوئی میرے ہزبنڈ کو بہت مشکل ہوئی مجھے اس چیز سے نکالنے میں اور میرے ہزبنڈ ہی ایک ایسا انسان تھے جنہوں نے مجھے اس چیز سے نکالا ہے صحیح وہ مجھے انہوں نے مجھے یہ چیز بتائی کہ آپ کو جو چیز پریشان کر رہی ہے آپ اس چیز کے بارے میں مت سوچیں جتنا آپ سوچو گے آپ اور پریشان ہوگے آل دو ہمارا معاشرہ ایسا ہے لوگ ایسے ہیں کہ جو آپ سے بار بار ایکی کوسٹن کر رہے ہوتے ہیں بار بار مجھے یاد ہے مجھے شادی کو ابھی تین مہینے گزرے تھے ہمارے گھر میں کوئی خواتین آئی میں ان کو جب چائز سرب کر رہی تھی تو ان کی جو لڑکی تھی وہ اتنے غور سے مجھے دیکھ رہی جیسے وہ نظروں سے میرا ایکسٹرے کر رہی ہو اور میں اتنا مطلب کنفیوز ہو رہی کہ یار یہ کیسے دیکھ رہی ہے مجھے شروع سے یہ ایسا بیہیور رکھیں کہ کسی کے ساتھ فرینک مت ہوں میں کسی کے ساتھ فرینک نہیں ہوتی میں اپنا بیہیور جو ہے وہ سب کے ساتھ میرا بہت اچھا بیہیور ہے لیکن نہ میں کسی سے پرسنل کوسٹن کرتی ہوں اگر آپ کسی سے پرسنل کوسٹن کریں گے تو ظاہرہ وہ بھی آپ سے آگے سے پرسنل کوسٹن کرے گا تو اس لیے اپنی پرسنل لائف میں کسی کو انٹرفیر کرنے ہی نہ دیں ٹھیک ہے ہاں لوگوں کو لوگوں کو ہم نہیں روک سکتے لوگ تو کوسٹن کر لیتے ہیں لیکن ہس کے ٹال دیں وہ کہتے ہیں ایک کان سے سنیں دوسرے کان سے نکال دیں اس کو اس کو اگر آپ اپنے دماغ پر سوار کر لیں گی وہ بندہ تو کوسٹن کر کے چلا گیا آپ اپنی طبیعت خراب کر لیں گی آپ کا جو اگر فائدہ ہونا بھی ہوگا وہ فائدہ نہیں ہوگا آپ پلٹا نقصان ہو جائے گا اور لوگوں سے بھی میری یہی ریکویسٹ ہے کہ پلیز پلیز خدارہ یہ کوسٹن کرنا چھوڑ دیں یہ کوسٹن کرنا چھوڑ دیں یہ بہت پرسنل کوسٹن ہوتا ہے جو کہ آپ کسی بھی لڑکی سے کر لیتے ہو سپیشلی ہماری جو خواتین ہوتی ہیں ظاہرہ مرد حضرات تو نہیں پوچھتے خواتین ہی یہ کوسٹن کر رہی ہوتی ہیں جو بچاری شادی کر کے آئی ہوتی ہے اس سے شادی کے وہ بھی اس چیز سے نکلی نہیں ہوتی اگلا اس کے لیے تیار کیاوہ ہوتا ہے یہ والا مسئلہ تو پلیز آپ لوگ اپنی عادت بنائیں کہ یہ پرسنل کوسٹن کسی سے نہ کریں یہ بالکل بھی اچھی چیز نہیں ہے آپ کے لیے بھی اور اس بندی کے لیے بھی تو یہ بھی یاد رکھئے گا ایک بہت ایک لڑکی جب ان تمام حالات سے گزر رہی ہوتی ہے تو آپ یقین کریں کسی نہ کسی ایسی انسان کی ضرورت ہوتی ہے جو اسے حمد دے سکے جو اسے دلاسہ دے سکے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا تو میرے زندگی میں جو سب سے امپورٹنٹ رول ہے وہ میرے ہسپنڈ کا ہے اگر میرے ہسپنڈ مجھے اتنی حمد نہ دیتے تو آپ یقین کریں میں اس وقت ڈپریشن میں جا چکی ہوتی اور کوئی ڈپریشن کے کسی ہائی فیز میں ہوتی لیکن میرے ہسپنڈ نے مجھے بہت بہت زیادہ حمد دی دلاسہ دیا انہوں نے اس بارے میں کبھی مجھ سے بات بھی نہیں کی اگر میں کرنا بھی میں میڈیسن لیتی تھی اس سے بیمار ہو جاتی تھی میرا سر میں درد اور طبیعت عجیب سی ہوتی تھی تو وہ یہی کہتے تھے اب یہ نیکسٹ میڈیسن نہیں لینا میں یہ میڈیسن اٹھا کے پھینک دوں گا اب نہیں لینا یہ میڈیسن مطلب وہ اتنا زیادہ میرا خیال کرتے تھے وہ مجھے یہ ریلائز کرواتے تھے کہ تم میرے لئے امپورٹنٹ ہو میرے لئے کوئی اور سیز امپورٹنٹ نہیں ہیں تو ہسپنڈ کا ساتھ بہت زیادہ ضروری ہے تو یہ تھی میری چھوٹی سی ویڈیو میری کچھ دل کی باتیں تھی جو میں چاہا رہی تھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں تو آپ لوگ کو میری کوشش کیسی لگی مجھے ضرور بتائیے گا اور اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا اپنی سیسٹر کے ساتھ اور جو انمیری بچیاں ہیں ان کو ضرور دکھائیے گا تاکہ وہ بھی اس ٹوپک کے بارے میں سنیں اور ابھی سے سوچنا سٹارٹ کریں کیونکہ اس طرح ان کی آگے والی لائف آسان ہو جائے گی اور اگر آپ ایک ماں ہیں تو آپ دھیان انشاءاللہ انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا مجھے اپنے اللہ تعالیٰ پر پورا یقین ہے اور انشاءاللہ میں بہت جلد کوئی اور ویڈیو بنا کے آپ کوئی گوڈ نیوز دیں گی تین کیو سو مجھے اللہ حافظ